بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو حر سے زیادہ مت بڑھو یعنی کھانی بھی پینے میں فضر خرشیم مت کرو یہ تو عام حکوم ہے لیکن جب قربانی کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں بھی یہ فرمایا کہ کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْبَعِسَ الْفَقِيرُ خود بھی کھاؤ اور جو پریشان حال اور غریب ہیں ان کو بھی کھلاو تو آپ نے بقرید میں کیا کیا ایک تو اللہ کے حکم پر ایمان لاکر آپ نے اپنے اپنے توپہ جاندور کو زیباہ کیا یا اس میں قربانی میں حصہ لیا اور دوسرا حکم بھی آپ نے اس پر عمل کیا کہ آپ نے کھایا اور پیا یقین مانیے اسلام عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے یہاں بس ذرا سے فرق سے حکم بدل جائے گا یہ شخص نے قربانی دی اللہ کے لیے دی اور کھایا پیا اور یہ سوچ کر کھایا پیا کہ اللہ نے کھایا کھاؤ پیو میں کھا رہا ہوں رودانہ صبح کا ناشتہ ہو چائے پینی ہو کوئی چیز کھانی ہو آپ کے ذہن میں فوراں ایک کلک ہو جائے جس کو ہم کمپیٹر میں کہتے ہیں کلک کرو تو آپ کے نماز میں کلک ہونا چاہیے اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے تو سواب ملے گا پیٹ بھنے کے لیے کھائیں گے بغیر نیت کے کھائیں گے تو کھانا کھانے کا سواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے سوچا نہیں نیت غائب ہے تو اسی طرح بہرحال ایک اضافی باتی تھی تو آج ہم آیت لیں گے آیت نمبر نو شروع ہوتی ہے تو لیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور ان منافقوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر انہیں خود اس کا پتہ نہیں ہے تو اس میں ایک تو میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ عالم الغائب ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے تو یہ بات ان کی حالت قیدبات سے کہی گئی کہ جیسے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کو اگر اسے پتہ نہ ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کو وہاں پر جو ہے اس ویٹ ایٹی کی رکھنی چاہیے لیکن وہ نائنٹی ہنڈے پہ جا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ جو سسٹم ہے ٹرانسپورٹ کا اس کو میں دھوکہ دے کے نکل رہا ہوں یا وہ جو ہے تو ریٹ کراس کا سینک کو کراس کر رہا ہے وہ سمجھ رہا میں دھوکہ دے رہا ہوں کہ میں کس طرح سے نکل گیا حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کیمرہ لگا ہے اور وہ پکڑا جائے گا بہرحال جو سی بات یہ وہ جو مومینوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کی حقیقت وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو وہی بات بھی کہ ان منافقین کا ایمان اس بات کا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت و دلوں کا حال جانتا ہے اسے کیا دھوکہ دیں گے لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائے ان کی شعور یہ بات نہیں آئی کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِي قُلُوبِهِم مَرَض ان کے دلوں میں بیماری ہے کونسی بیماری ہے ہارٹ ایڈک کی اور دوسری جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے ان بیماریوں کی طرف یعنی جسمانی بیماریوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ نہیں فرما رہا ہے بلکہ روحانی بیماری کی طرف اشارہ ہے اور اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ ذکر کیا ہے اور دوسرے مختلف صحابہ سے بھی کہ یہاں مرس کا مطلب ہے شک یعنی ان کے دلوں میں شک ہے کس بات کا شک ہے کیا واقعی اللہ تعالیٰ ایک ہے کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں کیا واقعی قرآن اللہ کے آخری کتاب ہے اس بارے میں ان کو شک ہے دلوں کے اندر شک ہے اور مدینہ کی فضاء کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور ایک بڑے تابعی گزرے ہیں ان کا نام ہے دحاق تو حضرت دحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ریاکاری یعنی کیا کہتے ہیں آپ کے جس کو ہم نفاق بھی کہتے ہیں تو یعنی لفظ مرض کی صلف سے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کا مطلب بتایا گیا کہ شک ہے اور دحاق نامی تابعی جو ہیں وہ کہلے ہیں اس کا مطلب ہے ریاکاری اور ان کے علاوہ جو ہے حضرت اکرمہ اور حضرت تعوز میں نے نام غلط کے لیے حضرت اکرمہ اور تعوز فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شک ہے اور حضرت دحاق کرتے ہیں کہ اس سے مراد نفاق ہے اور سچی بات یہ ہے کہ پرانے کریم کے ان مقدس کلمات کی جو بھی تعریف ہمارے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ مروی ہے کہ نبی نے یہ فرمایا ہے اب ہم کو وہی مانا اور مطلب مراد لینا ہے اور اگر صحابہ نے کہا ہے اگر انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ اللہ کی نبی نے فرمایا تو آپ اس لفظ کے بارے میں بھی کچھ اور سوچ سکتے ہیں ان کا کہنا صحیح ہوگا بلکل صحیح ہوگا مگر آپ کے شہدنے کی بھی گنجائش رہے گی اور پھر جیسے ایسے مسلمان آگے بڑھیں گے جو جس دور کا ہو اس کے اوپر فرض ہی یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے کلام کو خود سمجھنے کی کوشش کریں خود سوچیں کہ اس آیف کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ حضرات جو ہے اس وقت سن رہے ہیں کہ فی قلوب ہم مرض ان منافقوں کے دلوں میں مرض ہے اور اس مرض کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اس کا مطلب ہے شک حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس کا مطلب ہے شک اور صحاب دو تابعی ہیں حضرت عکرمہ اور حضرت تعوز وہ کہنے اس کا مطلب ہے ریا اور ایک دوسرے تابعی ہیں ان کا نام ہے دحات انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے نفاق آپ کیا سوچتے آپ کے نزلی ان تینوں میں سے کونسا صحیح ہے تو صرف سننے کی عادت مت رکھئے یہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کا صرف سننا ثواب تو ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کرنا گناہ بھی ہے اور جب یہ گناہ مستقیم چلتا رہے بس ایک سرس بولتا رہے اور سو پچاس افراد مسلمانوں کے سنتے رہے یا آپ کے آتے تفسیر کی کتاب ہے آپ کو اللہ نے شوق دیا توفیق دی آپ نے قرآن کھوڑا تفسیر پڑھ لی اور تفسیر لکھنے والا جو کھر آئے پر آپ پڑے چلے جا رہے تو آپ جو کر رہے ہیں سواب کا کام ہے آپ جو نہیں کر رہے ہیں جو ہر مسلمان نہیں کرتا ہے خود سوچنا ایک آیت کا جو مطلب اس کو اپنی زبان میں سمجھ ہمیں آ گیا وہ اس وقت رک جائے منٹ دو منٹ رک جائے سوچیں اس کا کیا مطلب ہے یہ تعویر کیوں کی گئی یہ مطلب کیوں بتایا گیا اس زمانے میں ایساعت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو لوگ جو مسلمان ڈبل سٹینڈرڈ ہیں تو ہم ان کے بارے میں کہیں گے فی قلوبی مرض ان کے دلوں میں مرض ہے اس سے مرض کیا ہے شک ہے نفاق ہے ریاکاری ہے سچی باتی ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں ایمان نہیں گھسائے جس زبان سے بولتا ہے میں مسلمان ہوں اور زمانے کی السی سیری چیزوں کو پڑھ کر کافروں میں رہ کر غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر شیطانوں کے وسوسے اور اپنے جھوٹے علم پر بھروسہ کر کے جو قرآن کو مانتا نہیں ہے دل میں نہیں مانتا ہے اس کے اندر یہ تینوں باتیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر شک ہے وہ اسی شک میں مختلع ہے کہ کیا واقعی ہمیں قرآن کو ہی فالو کرنا ہے کسی اور چیز کو نہیں دوسری بات وہ ریاکار ہے جو مسلمانوں سے ملتا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ سچ میں جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے اور نفاق بھی ہے اس کے دل کے اندر نفاق ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے زبان سے کچھ بولتا ہے جس کا اس کو یقینی اور دل میں وہ بات رکھتا ہے جس کو وہ زبان سے نہیں بولتا ہے تو یہ جو منافقین تھے یہ ایسا کیوں کرتے تھے مدینہ منورہ میں منافق پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا اور دل میں کفر کو اسلام کی دشمنی کو چھپایا ایسا انہوں نے کیوں کیا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ وہ اللہ کو ایک مان لیں کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں فَإِذَا قَالُوْا فَإِذَا قَالُوْا دَعْدِكَا عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَإِذَا قَالُوْا عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ جب لوگ یہ کہہ دیں گے تو پھر ان کا مال اور ان کی جان مجھ سے بچ جائے گی جو شخص کہے گا لا الہ الا اللہ اب ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہیں اس کے دل میں کیا ہے یا اللہ کیا والے لیکن ہم کو یہ مان کر کہ یہ مسلمان ہیں اس کو وہ سارے رائٹس حاصل ہو جائیں گے جو کہ مسلمان کو ہوتے ہیں جیسے کہ آپ انڈیا میں پیدا ہوئے تو آپ کو وہ سارے رائٹس مل جاتے ہیں جو آپ کو انڈیا میں پیدا ہونے پر ملنا چاہیے اگرچہ اس کے بارے میں بھی اب جو ہے نادان لوگ کے مسئلہ بنا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم کو صبر و حمد دے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے آپ نے کہا ایک بچے نے اسکول میں ایڈنیشن لیا لیتے ہی اس کو سارے رائٹس مل گئے جو کہ وہاں کے ایک سٹوڈن کو ہوتے ہیں ایسے ہی جس شخص نے اپنے موں سے کہا لا الہ الا اللہ اب وہ مسلمان ہو گیا اب اس کے سارے حقوق مل گئے کیا حقوق مل گئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا اس کا مال لٹنا اس کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں آخری حج میں یہ فرمایا تھا کہ دیکھو تم لوگوں کا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے عرد ہو ومال ہو اس کی عزت اور اس کے اوپر حرام ہے کہ حرمت یومکم حادہ جیسے اس دن کی ذرجہ کی دست کی تمہارے اوپر حرمت ہے اس دن لڑائی کرنا قتال کرنا حرام ہے اور شکار کرنا حرام ہے ایسے ہی وفی بلتکم حادہ یہ جو مکہ مکرمہ میں سب منع ہے ایسے ہی یہ بھی حرام ہے ایسی مثالیں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال یہ کہ ان کے دلوں میں شک ہے تو کیا ہوا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا تو اللہ تعالی نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا عجیب بات ہے اللہ رب العزت تو گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالی کے کاموں میں سے ایک کامی ہے کہ وہ اللہ ہدایت دے بندوں میں سے کسی کا یہ کام نہیں ہے یہ ڈیوٹی صرف اللہ کی ہے اور یہ ڈیوٹی اتنی سخت ڈیوٹی ہے کہ حضرت ابو طالب کے انتقال پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غنج و غم ہوا اور وہ بار بار احساس کرتے رہے کہ میرے چچا ایمان لے آتے تو جنت میں جاتے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں باقاعدہ آیت نازل فرمائی انتقالات حدی مان احبابتا فرقین اللہ یاہدی مان یشا تم جس کو چاہوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دوگے بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا تو جس اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے ایسا کی ہوا کہ منافقین کے دلوں میں شک تھا اور اللہ نے اس شک کو اور بڑھا دیا یا منافقوں کے دلوں میں نفاق تھا وہ دوگلے پن کا شکار تھے اللہ نے اس کو اور بڑھا دیا یہاں دو سوال ہیں پہلے سوال کیا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا نمبر دو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے شک کو بڑھا دیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے اللہ رب العزت ملک الملوک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہ ہے باس is always right انسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک کمپنی کے مالک کے بارے میں بہتا ہے بھئی کچھ من دو لو باس is always right بس باس جو ہے ہمیشہ سچ ہوتا ہے میں جانتا ہوں کمپنی میں ایک کمپنی کے مالک اللہ تعالیٰ ان کو غروت سے بچائے لیکن وہ اپنی سیاست پر ایسے چلتے تھے کہ کبھی ایک فیصلہ خود ہی کرتے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس فیصلے کے دوسرا فیصلہ کرتے اب جب کوئی پہلے فیصلے پر عمل کرتا تو اس کو ڈانٹتے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہی نے فرمایتا ہے کیسے کرنا ہے تو کہتا ہے بحث مت کرو باس is always right اپنی غلطی نہیں مانتے تھے تو یہ انسانوں کی دنیا کے بارے میں ہیں جن کی اپنی خود کی کوئی مسئلہت ہوتی ہے میرا اپنا ایڈوانٹیج ہے کمپنی میں میں نے کبھی یہ کہہ دیا کبھی وہ کہہ دیا اللہ رب العزت کا کسی بندے کے بارے میں خود کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے اگر سارے انسان جنت میں چلے جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں اور سارے انسان جہنم میں چلے جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف خدسی حدیثوں میں یہ بایات فرمایا کہ اے انسانوں اگر تم سب کے سب اولکم و آخذکم و انسکم و جنکم اے انسانوں اگر تمہارا پہلا انسان سے لے کے آخری انسان تک اور تمہارے سارے انسان تمہارے سارے جن اگر میری عبادت کنے لگ جائیں تو میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اللہ تعالی نے صاف فرما دیا بلکل صحیح فرمایا اور اگر تم سب کے سب میری نافرمانی کریں تو بھی تمجھے کوئی نفصان نہیں پہنچے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کو کسی کی شان بڑھا کر یا کسی کی شان گھڑا کر نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نفصان ہے فائدہ کرے تو خود انسان کر تو جب اللہ نے فرما دیا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ تو ہم نے بھی منافقوں کے شک کو بڑھا دیا تو اس میں نفصانوں اور منافقین کا نہ کہ اللہ کا لیکن دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی جو فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اس کا کیا مطلب ہے اس پوچھنے کا حق بندے کو ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے یہ بات ایسی ہے کہ ہم مختلف موقعوں پر اپنی باتوں میں کسی کو چھوٹے بڑے کو یا سامنے والے کو کہتے ہیں تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا نا میں نے بھی دے دیا اس جملے کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اسے سچ مجھ دھوکہ دیا وہ یہ بتانا چاہ رہا کہ تم نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا تھا میں نے بھی کیا اللہ رب العزت نے اس آیت پہ اور عزتی بہت ساری آیتیں ہیں اللہ نے فرمایا وہ مکر وہ مکر اللہ ان لوگوں نے مکاری کی اور اللہ نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی فریب کیا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیماری کو بڑھا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کی وجہ سے اور وہ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نظر آنے والے ساری ہدایت کی باتیں ہدایت ہو جائے ہم بولتے ہیں نا یہ بات تو اتنی واضح ہے نا کہ اندر کو بھی نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات واقعی ایسی ہے کہ اندر دیکھ سکتا ہے یعنی کوئی بات اتنی واضح ہے فارسی میں کہتے ہیں آیاں راچے بیان جو بات واضح ہو اس کو کیا بیان کیا جائے تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اس اعتبار سے کہ ہدایت کے سارے ازباب ان کو دینے کے بوجود بھی وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں ان کا شک دور نہیں ہو رہا ہے تب یہاں پر اللہ نے یہ فیضہ کیا اب ان کو ہدایت نہیں دوں گا اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا تو ریزلٹ کیا نکلے گا بیماری بڑھ جائے گی جیسے آپ نے بیمار ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں سب کو اچھا رکھے لیکن ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں بی بچے ہیں ڈاکٹر نے اس کو بولا بیمار کو اگر تم کو بخار ہے تو یہ تم پہلے سیٹمل لے لو اب اس نے نہیں لیا اب ڈاکٹر کو مانو ہوا تو ڈاکٹر نے کہا اچھا میں نے کہا تھا ٹیبلیٹر نہیں لیا نا اچھا اس کی بیماری بڑھ گئی اب ڈاکٹر یہ جو جملہ بولے گا اچھا ہوا اس کی بیماری بڑھ گئی یا ہم کبھی چڑھ کر اپنے ریلیٹیوز بی بچوں سے چڑھ کر اگر ہم ان کو یہ جملہ بولیں بہت اچھا ہوا تم سے بولاتا ہے دعا کو نہیں کہنا بہت اچھا ہوا اس بہت اچھا ہوا کہنے کا مطلب ہی نہیں کہ آپ کو واقعی دیلی خوش ہی ہو رہی ہے کسی شہر کو اپنی بی کے بارے میں کسی بی کو اپنے شہر کے بارے میں ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں بچوں کو ماں باپ کے بارے میں ایسی بات نہیں ہوتی اور برا لگتا ہے اس جملے کا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ منافقین کسی بھی دور کے ہوں جب وہ بلا وجہ اسلام میں شک کریں گے بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانیں گے بلا وجہ قرآن کو آخری کتاب نہیں مانیں گے مرنے پر یقین نہیں ہوگا اس کے بعد دوبارہ زدہ کرنے کا یقین نہیں ہوگا جنت اتدوزخ میں یقین نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں آئے گی اور جب اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا وہ ان کا جو مرض ہے بیماری ہے وہ جو شک ہے وہ جو ان کا دو غلط پنے ابرتا جائے گا تو یہ اس آیت کا مطلب ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ اور یہ تو دنیا کی بات ہوئی کہ ان کی بیماری بڑھ گئی آخرت میں کیا ہوگا کہ انہیں بڑا دردناک عذاب ہوگا لفظِ عذاب کافی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا لیکن یہاں پر عذاب بھی ایسا انتہائی تکلیف دے کیوں بھی مکان ہوئی اگزیبون اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے کیا جھٹلاتے تھے زبان سے کہتے تھے اللہ ایک ہے اور دل میں نہیں مانتے تھے دل سے جھٹلاتے تھے زبان سے کہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درشہ ہی پڑھ لیا کیجئے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور دل میں جھٹلاتے تھے تو اس کی یہ سزا ملے گی تو یہ بات میں آپ سے بابا رز کر رہا ہوں کہ سچی بات یہ ہے نا کہ ظاہری طور پر ہم اور آپ کلمہ پڑھ کر نماز پڑھ کر روضہ رکھ کر اور حج کر کے اور مختلف دینی کاموں کو کر کے بڑی مشکل سے ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفا دغلپن ہمارے دل کے گزی کونے میں چھپا ہوا ہے اور وہ اندر اندر اپنا کام کر رہا ہے اس سے ہمیں بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے ہر وقت اپنے عمل کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نفاق جو ہے یہ دغلپن ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں آ رہا ہے جب ہم کوئی اچھا کام کریں اور کسی شخص کو معلوم ہو پہلے تو ہمیں کوشی کرنا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کے راتے میں خرچ کرو تو ایسے کرو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے کرو تو دوسرے لیفٹ ہینڈ کو پتا نہ چڑے یعنی کسی کو بھی معلوم لاؤ تو اگر ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد کسی کو معلوم ہوتا ہے اور کوئی شخص ہماری تعریف کرتا ہے یا ہمارا شکریہ آدھا کرتا ہے اگر ہمارے دل میں کسی کونے میں فلاں بھی خوش ہو جائے گا فلاں بھی خوش ہو جائے گا نفاق ہے اپنی نیت میں اپنے عامل میں ہنڈریٹ پرسن یہ نیت ہو اللہ خوش ہوگا دنیا میں کوئی خوش ہوتا ہو تو ہو نارد ہوتا ہو تو ہو کوئی میری تعریف کرے تو کہے مجھے جہنم دے رہے گا کوئی مجھے برائی کرے تو کہے مجھے جہنم میں ڈال دے گا میں ہمیشہ اس طرح سے سوچتا ہوں تو پھر مجھے لگتا کہ میرا عمل جو ہے وہ ریاکاری سے پاک ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو منافقین تھے دوغلے تھے مسلمانوں کو تقریب بھی پہنچاتے تھے اور انہوں نے یہودیوں سے بار بار سازش بھی کی ہے جنگ خندق میں بھی کی ہے اور اس سے پہلے بھی کی ہے اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی تو ایسے جو لوگ تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیوں رکھا انہیں قتل کیوں نہیں کر دیا ایسا کیوں نہیں ہوا تو اس کے مختلف جوابات یہ گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب عبداللہ بن عبی بن سلول کا انتقال ہوا تھا اور اس سے پہلے جب اس نے جو ہے جب مسلمان جو ہے وہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اس وقت اس نے جو ہے تو وہ جو الفاظ بولے تھے جو ہمارے اندر جو لوگ عزت والے لوگ ہیں وہ زلی لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے اور اس کا مطلب تھا کہ مہاجرین جو وہاں مدینے سے مکفے سے مدینہ ہیں یہ لوگ زلی لوگ ہیں نعوذ باللہ ان کو ہم نکال دیں گے تو اسی وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ عبداللہ بن سلول نے ایسے کہا ہے تو آپ حضرت عمر فرماتے تھے دعنی یا رسول اللہ عضری بہنوں کا آپ مجھے اجادت دیں میں تو اس کی گردر مار دوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی شمنا فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں جو ہے اس کی اجادت کیوں نہیں دے رہا ہوں اور میں اسے کیوں نہیں مار رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی کریتو انی اکھ رہو ان یقولو ان یقول العرب کہ میں اس بات سے پسند نہیں کرتا ہوں کہ منافقین جو ہے اور دوسرے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتلو اصحابہ جو اس کے لوگ ہیں ان کو قتل کرتے ہیں کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے یہ تو مدینہ کے اندر کی بات ہے لیکن مکہ مکرمہ اور اعتراف کے شہر میں تو سب کو یہ معلوم ہے کہ فنا 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 جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ عبداللہ بن نبی بن سلول بھی مسلمان ہو گیا ہے اب ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اس کی زبان پر کیا ہے اور وہ دو غلے پند کا شکارت تھا باہر تو خالی ہوگا ارے وہ آدمی مسلمان تھا مگر وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ان اس کو مار ڈالا تو یہ ایک ایسی میس انڈرسٹیننگ ہوگی کہ پھر لوگ بنیں گا ارے بھائی یہ تو عجیب آدمی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ان کو بھی مار دیتا ہے بلا وجہ اس لئے آپ نے نہیں کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت پیاری بات سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے بوجود اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ فنا 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 جو ہے یہ منافق ہیں سچے مسلمان نہیں ہیں اب نبی کو معلوم ہو گیا مگر خود معلوم ہونے کے بوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ جیسے یہ تر ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کے جان و مال کی حفاظت ہوگی یہی ہوتا رہا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ معلوم ہوا ان الحاکم لا یحکم بھیلمی دیکھیں ہمارے علماء نے کیسی پیاری بات لکھا لی ہے جو حاکم ہوگا جو وقت کا گورنر ہوگا یا جو وقت کا قادی ہوگا اس کو جائز نہیں کہ کوئی بات اس کو اگر خود اس سے معلوم ہو گئی کسی کیس میں کسی شخص کے بارے میں اس کو معلوم ہو گیا اپنے طور پر معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں یہ آدمی ظالم ہے حقیقت میں یہ آدمی مجرم ہے تو صرف اپنے ذاتی مقصد اپنے ذاتی علم کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا ریجیکٹڈ ہے اور یہ دنیا میں ہر قانون کا ایک حصہ ہے کہ کوئی جج جو ہے صرف اپنی پرسنل نالج کی وجہ سے کسی بات کا ججمن نہیں دے گا کسی جج کو ججمن دے رہے کے لئے کیا کرنا ہوگا فائل میں جو پیپرز ہیں جو ایویڈینسز ہیں جو ثبوت ہیں جو اس کو پولیس ڈیپارٹمنٹ سے یا گواہوں سے ملے ہیں یا کسی بیٹی کا ریپورٹ سے معلوم ہوا ہے یعنی اس کی اپنی پرسنل نالج کو چھوڑ کر اور اس کو توڑ کر جو ظاہری چیزیں ہیں ان سب کے اعتباس سے اگر کوئی مجرم ہے تو بولے گا اور اگر اس سب کی وجہ سے معلوم ہوا کہ بلے گا وہ بات اس کی اپنی معلومات کے خلاف ہو اور یہی بات جو ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے کہ قادی کو اس کا حق نہیں ہے کہ اپنے ذاتی علم کی وجہ سے کسی بات کا فیصلہ دے یہ بات ہوئی ہے اچھا جی اب آگے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا دُسِّدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت کرو زمین میں فساد مت کرو قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت کرو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں تو فساد فیل ارض کا مطلب کیا ہے اگر آپ اردو میں یا خود عربی میں فساد فیل ارض کا مطلب پوچھیں تو وہ کہیں گے حکومت کے قانون کو توڑا یہ فساد ہے اور جو ہے وہ جو ایک سوسائیٹی کے روس ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں جو روایات ہوتی ہیں چال چالنگ ہوتا ہے وہ اس کو توڑا ہے یہ اس نے فساد برپا کیا پورے قرآن میں جب جب یہ کہا جائے گا فساد فیل ارض اس کا سب سے پہلا اور سب سے آخری مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کی معصیت اللہ کے حکوم کو توڑنا کوئی بندہ اگر بندوں کا قانون توڑ رہا ہے اسے قرآن کی جب آدھ میں فساد فیل ارض نہیں کہا جائے گا لیکن کوئی بندہ اگر اللہ کے حکوم کو توڑ رہا ہے وہ چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو کہا جائے گا فساد فیل ارض یہ اچھی طرح یاد رکھیے فساد کا مطلب ہوگا معصیت یہی بات صحابہ سے اور تابعین کے میں مختلف جو ہے مختلف علماء سے جگر کی ہے اور ان کے بہت سارے نام ہیں مثلا دحا کے امام صدی ہیں اور دوسرے ہیں امام ان سبوں نے یہ کہا ہے کہ فساد فیل ارض کا مطلب ہے معصیت اور علامہ ابن کسیر احمد اللہ علیہ نے بھی اپنی مشہور کتاب تفسیر میں ابن کسیر میں فساد فیل ارض کا مطلبی یہ لیا ہے اور یہ بات قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے جگہ جگہ آئی ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیس میں پارے میں کیا فرمایا ہے کتی پیاری آیت ہے اگر آپ اس آیت کا ترجمہ اس انداز سے پڑھیں جس انداز سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے قرآن کی روشنی میں تو آپ کو اس آیت کا الحمدللہ یارحمکم اللہ ویہدیکم اللہ ویسلوبالکم تو دیکھئے کہ اللہ نے فرمایا تِلْكَ دَارُ الْآخِرَتُ نَجَعَلُوهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ یہ ہے وہ آخرت کا گھر جو ہم ان لوگوں کو دیں گے جو دنیا میں نَعُلُو چاہتے ہیں علُو تَقَبُر میں بڑھا ہوں وہ اس بات سے خالی ہیں اور نہ ہی وہ فساد کرتے ہیں کیا فساد کرتے ہیں بلا وجہ لوگوں کو باننا حکومت کا قانون توڑنا یا جو ہے سوسائیٹی کے جو رول سیگولیشن سے اس کو توڑنا یہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرنا جائز ہے اسلام ہے نَوزْوِ اللَّه وہ بھی نا جائز ہے لیکن جب آپ کہو گے کہ اللہ دکھا ہے کہ زمین میں فساد بند کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اللہ کے بناوے ہر قانون پر عمل کرو اس جوار سے میرے بھائیو ہم ان منافقوں کا ذکر سن رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اگر ہم اس زمانے کے علماء میں نہیں کہہ رہا ہوں عام افراد علماء کو بھی اگر لینے تو خدا نہ خواستہ کبھی کبھی اپنی مسنت پر بیٹھنے اپنی اپنی ہی بات کو منوانے کے لیے چھوٹی مٹی نافرمانی انسان سے ہوتی ہے علماء سے بھی ہوتی ہے عام مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے وہ مسلمان جو دیندار ہیں ما شاء اللہ جیسے آپ اور ہم ہم سے بھی ہوتی ہے جس وقت ہم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے ہم فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں ہم یہ جرم کرتے ہیں یہ جرم عظیم ہے اور ہم کو اس کے جو ہے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور فوراں جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں کیا اصلاح کر رہے ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی کو اصلاح کا نام دیتے ہیں جیسے کہ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کہتے ہیں یہ تو ایٹیکیٹ ہیں یہ تو ایٹیکیٹس ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے بھئی زمانے میں یہ بات نہیں چل سکتی تو یہ ساری باتیں منافقوں کی باتیں ہیں اللہ بچائے اللہ اللہ نے فرمایا اللہ یاد رکھنا انہم ہم المفزدون یہ جو منافق ہیں اصل میں یہی فساد کر رہے ہیں پھر یاد رکھئے جب لفظ فساد پڑیئے اور سنیئے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن ان کو اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے وہ خود سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے یعنی فساد ہو رہا ہے مجھے بتائیے دنیا میں جتنے بھی قسم کے کافر ہیں اللہ کو نہیں مانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ فساد فیلرز کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں بدد کر رہے ہیں اسلام پر نہیں چلتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں آپ کی صیرت پر نہیں چلتے ہیں یہ سب فساد فیلرز ہے لیکن کیا آپ نے کسی کافر کے کسی منافق کے موں سے ہی سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یار یہ غلط تو ہے مگر میں کر رہا ہوں ہاں ہاں میں یہ کر رہا ہوں یہ غلط ہے بلکہ اس کو احساس ہی نہیں ہے اس کو مطلق احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جنگ کر رہا ہے آگے اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ مسلمان ہوئے ہیں یعنی جو ان زبان تار ہے وہ دل میں ہے اس طرح کے مسلمان بن جاؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان ایسا ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ لیا ہیں تو یہی ہر زمانے کہ مسلمانوں کا حال ہے کہ وہ دین پر چلنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں آپ کے چہرے پر داری ہے نوز بلہ آپ بے وقوف ہیں آپ توبی کا استعمال کرتے ہیں نوز بلہ آپ بے وقوف ہیں آپ میں اسلامی لباس بنتے ہیں نوز بلہ آپ بے وقوف ہیں عورتیں پردہ کرتی ہیں نوز بلہ آپ بے وقوف ہیں آپ تجارت پر سچا جھوٹ کا فرق رکھتے ہیں آپ بے وقوف ہیں آپ تجارت میں جو ہے تو کسی کا مال نہیں کھاتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے ہیں آپ بے وقوف ہیں ہر وہ کمل جو اسلام نے بتایا ہے اور کوئی سچا مسلمان اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو جو اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے بے وقوف آدمی ہے اس لفظ بے وقوفر حضرت سلمان فارسی کا جملہ سنیے کتنا پیارا لگے گا آپ کو بہت پیارا لگے گا جب وہ ملک شام گئے اور وہاں پر ملک شام میں جو مسلمان رہتے تھے وہ عیسائیوں کے ساتھ میں رہتے رہتے ایٹیکٹس کے عادی ہو گئے تھے ایٹیکٹس طریقہ ایسا ہے فیشن ایسا ہے ٹریڈیشن ایسا ہے تو وہ اس کے عادی ہو چکے تھے اور ان لوگوں کے بڑے جو قوم کے افراد تھے ان کو بلا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں کھانا کھایا جا رہا تھا اگر میں کہوں کھانا کھایا جا رہا تھا تو شاید ہم کو یہ ہلکہ لگے گا اگر میں کہوں کہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ میں لنچ لیا جا رہا تھا یا ڈینر کھایا جا رہا تھا آپ سوچنگ ہاں بڑی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں یہ لنچ اور ڈینر نے بھی ہمارا دماغ خراب کر دیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں سے ایک لغمہ گرا اور وہ نیچے گر گیا پلیٹ سے نیچے گر گیا امید یہی ہے کہ کوئی جب کوئی کپڑا یا کوئی چیز بچھائی گئی ہوگی اس پر گر گیا تو ایٹیکیٹس کیا ہیں ایٹیکیٹس طور طریقہ ہمارے مسلم گھروں کا پلیٹس نے نیچے گر گیا کھانا 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 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر کھانا لغمہ ہاتھ سے نیچے گر جائے اس کو اٹھاؤ اگر اس میں کوئی مٹی مٹی لگ گئی ہے اس کو صاف کرو اگر نہیں لگی ہے اتنا کے لئے پھونک دو اس کی گندگی کو تمہارے دماغ میں تمہاری سمجھ میں آ رہا کہ نیچے جو لغمہ گر گیا اس میں کچھ لگ گیا ہے اس کو نکال دو اس کو کھاؤ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا جب وہ ایسا کر رہے تھے تو جو ایٹی کے سالے مسلمان تھے انہوں نے کچھ اشارہ کیا یعنی مطلب یہ سب بیٹھے ہیں بڑے لوگ ان کے سامنے کیا کرتے ہو یہ مسلمانوں کے اتنے بڑے صحابی ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ اشارے اپنے مسلمان بھائیوں سے سنے انہوں نے کیا کہا یہ ہے وہ جملہ جو زندگی کے ہر طور طریقے میں اپنانے کا ہے ہم عجیب وغیر مسلمان ہیں ہم اچھی باتیں سنتے تو ہیں لیکن جب خود عمل کرنے کا وقت آتا ہے پھر گھوم پیر کر اپنے دل و دماغ کے وسطوں پر عمل کرتے انہوں نے کہا انہوں نے وہاں لفظ احمق استعمال کیا کیا میں اپنی نبی کی سنت کو ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں یہ وہی ہے صفحہ آپ کہیں صفحہ آپ کہیں حمقہ ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ مدینہ کے منافقوں سے کہا جاتا کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ جیسے سب مسلمان ہوئے کہتے ان بے وقوف کی طرح ہم ایمان لے آئیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا یاد رکھنا یہ لوگ بے وقوف ہیں جو دین پر نہیں چل رہا ہے وہ بے وقوف ہیں کہ کھلی ہوئی ہدایتوں کو دیکھتا ہے اور انسانی سوسائٹی کے لیے فائدے بھی دیکھتا ہے پھر بھی نہ شریعت پر چلتا ہے نہ اسلام پر چلتا ہے نہ قرآن پر چلتا ہے نہ حدیث پر چلتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو تیس مار خان سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ نہ کرے ہم اور آپ بھی زندگی کی کسی موڑ پر کسی طریقے پر کسی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنیں اور نوزباللہ اس کو چھوٹی سمجھیں اور چلنے والے ٹیلیشن کو بڑا سمجھیں تو یہ بہت ایمان کے لیے بڑے خطرے کی بات لیکن ان منافقوں کو پتا نہیں ہے کیا پتا نہیں ہے وہی بات بھی انہیں کیوں پتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں انہیں کیسے معلوم ہوگا ہر انسان جب کسی بات کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کا غلط پہلو اس کو نظر ہی نہیں آتا تو اسی بات کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ بھئی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے آخر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اب ان کا ڈبل بن دوغلا بن یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر فرما دیا جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جب یہ لوگ کسی مسلمانوں سے ملتے ہیں جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے تو کہتے ہیں آمَنَّا ہم تو ایمان اللہ ہیں اس لفظ آمَنَّا کو قدرت میں گاہ کر پڑی تو مدہ نہیں آئے گا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اب کیا ہوا اس آمَنَّا کا جو اندر وہ ان کا دوغلا بن ہے نا وہ اس قررت میں رہ گیا اگرچہ جب ہم بھی نماز پڑھاتے ہیں تو ایسی پڑھتے ہیں لیکن میں کوشی کرتا ہوں کہ کبھی کبھار عام طریقے سے ہٹ جاؤں اور جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے اس پر میں اس کو سنداز سے پڑھوں خاص طور پر جب میں ترادی کی نماز پڑھاتا ہوں تو میں بے قابو ہو جاتا ہوں اور جہاں جاہاں ایسی بہت مخصوص مقامات آتے ہیں تو میں بے غیر کسی ارادے کے اور کبھی کبھی جانگوچ کر اس آیت کا مزہ لینے کے لیے اس آیت کا لطف پڑھانے کے لیے میں جو ہے تو اس کو جھٹکے سے پڑھتا ہوں اور جو پیچھے قرآن سمجھنے والے ہیں تو ان کو بھی اس کا لطف آتا ہے اس کو پڑھئے اب اس کو بولیں اس لہجے میں دولوں میں فرق ہے دل سے ماننے والا بولے گا ہم ایمان لائے ارد میں آپ کیسے بولیں گے ہم ایمان لائے ایسے نہیں بولیں گے آپ ہم ایمان لائے ہم تو ایمان رکھتے نہیں آپ کا جھٹکہ بتا رہا ہے کہ آواز آپ کے زبان سے نہیں آپ کے دل سے آ رہی ہے اور اگر کوئی شاہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کیسے بولے گا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالو آماننا آماننا ہم تو ایمان لائے اور وَإِذَا خَلَوْ اِذَا شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں جب ان کے پاس یہاں لفظ استعمال لگا ہے خَلَوْ اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلے ہونا یعنی وہ جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں اور کوئی نہیں ہے بس وہ ہیں اور ان کے شیطان ہیں یہاں بھی وہی بات ہے آپ اِنَّا مَحَكُمْ کو قیرت میں پڑھئے تو اس کا مزا نہ آئے اور اگر آپ سوچئے کہ ایک آدمی چھپ چھپا کر کسی کو نظر نہ آئے پہلے کوشش کر رہا ہے مجھے کوئی نہ دیکھے سب اتھی طرح سے اتمنان کر لیا مجھے کوئی نہیں دیکھر آئے پھر پڑھا ہے اِنَّا مَحَكُمْ ارے بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لحظے میں اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور یہاں جو کہا گیا کہ جب یہ منافقین مکہ کے مدینہ کے اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں یہاں پر صحابہ سے لے کے مختلف تابعین اور تابعین نے کہا ہے شیاسین کا مطلب ہے رعوس الکفار اور بعد علماء نے فرمایا رعوس الکفار والیہود بعد علماء نے کہا کہ یہاں شیطان سے مراتے کافروں کے سردار جیسے عبداللہ بن عبی بن سلول کے جو گروہ کے لوگ تھے جب وہ عبداللہ بن عبی بن سلول سے ملتے ہیں تو اس کو بتائیں ہمیں نہ محق ہو سردار ہم تو آپ اور جب یہ مدینہ کے منافقین یہودیوں سے ملتے تھے تو کہیں یہودی نعرہ نہ ہو جائیں تم تو مسلمان ہو گئے ہو تم تو بدل گئے ہو تو ان کو جا کے بتاتے تھے خلو یعنی ان کے ساتھ اکھیرے ملتے تھے اس لفظ خلو میں یہ اس بات کے طرح ساتھ ساتھ اشارہ ہے کہ منافقین جو ہے چھپ چھپا کر یہودیوں سے ایک دوسرے سے ملتے تھے ایسانہوں کے کوئی ایمان والا سن لے اور پھر دھیر سے بہتتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم تو مضاق کر رہے تھے اب اس جملے کو اس کا جو مطلب ہے اس کے لحاظ سے بڑی ہے تو آیت کا لطفہ دے ہم تو مضاق کر رہے تھے اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا اللہ تعالی نے دیا اللہ تعالی ان کے ساتھ مضاق کرے گا ایک ترجمہ یہ دوسرا ترجمہ ہے اللہ تعالی ان کے ساتھ مضاق کرتا ہے عربی زبان میں جو فعل مضارع ہوتا ہے جس کو ہم present tense اور future tense کہتے ہیں عربی زبان میں present اور future دونوں ایک ہی ورڈ میں آتے ہیں اور یہ کہنے والے پر depend ہوتا ہے کہ وہ اس کو present کے میننگ میں لے رہا ہے یا future کے اور جب آپ عربی بولیں گے تو عربی سننے والا خود بہت سمجھ جائے گا کہ آپ کے کہنے کا مطلب present tense ہے یا future ہے تو یہاں پر اللہ نے جو فرمایا اللہ تعالی ان کے ساتھ مضاق کرتا ہے اللہ تعالی ان کا مضاق اڑا رہا ہے اس کے دو مطلب ہیں دو ایک مطلب ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی ان کا مضاق اڑا رہا ہے اس حدبات سے کہ ان کی ان کی دوغلے پن کو اللہ تعالی اچھی طرح جانتا ہے مگر اس کے باوجود ان کو society میں جیسے وہ مسلمان ہے ویسے ظاہر کر رہا ہے آپ بلیں گے ایسے کیوں یاد رکھئے ایسا صرف اس لیے اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں کسی انسان کسی مسلمان کے گناہ کا عذاب ان جنرل 99% اللہ تعالی دنیا میں نہیں لیتا بڑے سے بڑی غلطی کوئی کر جائے مسجد کو کوئی گرا دے مسلمان کو شہید کر دے کسی مسلمان کا مال حڑپ کر لے مسلمان کی جان لے لے وہ فوراں ہی عذاب نہیں آتا لیکن آخرت میں آئے گا تو اللہ تعالی ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ وہ دنیا میں ہیں اور آدم سے کھا پی رہے ہیں اور سب کو جنرل کو مل رہا ہے ایک تو مطلب یہ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کا مذاق اڑائے گا اللہ تعالی ان کا مذاق اڑائے گا اب اس کا مطلب وہ آخرت میں آخرت میں کیسا ہوگا آپ کو پتہ ہے آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہیں جب وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو جنتوں کی نعمتیں ملیں گی تو جو وہ جو ہے منافقین ہیں یہ بات جو ہے ستائیسے پارے میں کہی گئی ہے اور بہت تفصیل چمہابی ذکر آیا ہے اس کو انشاءاللہ کبھی آیت کا حوالہ دے دوں گا تو پڑھئے گا جس میں ہیں کہ منافقین جو ہے وہ مومنوں کو ہوا دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اب پانی پی رہے ہیں اور ان کو جو ہے سایہ مل رہا ہے ان کے مدے ہو رہے ہیں تو یہ منافقین ان کو پکا رہیں گے ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہیں نا بھائی ہمیں بھی دیکھو اس میں ایسے سافت ہے قرآن مجید تو وہ کہیں گے مگر تم نے خود اپنے آپ کو دنیا میں آزمائش میں ڈال رکھا تھا کہ سچ ہے کہ غلط ہے مسلمانوں کے نہ ہوں تو پھر کیا ہوا اور تم جو ہے سادشیں کرتے رہے تربستوں کا ترجمہ ہوگا کہ سادشیں کرتے رہے پلان بناتے رہے اور تمہیں شک تھا اسلام کی سچ ہے یہ بارے میں اور تم کو تمہاری جھوٹی تمناوں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا یہاں لفظ غرور سے مراد شیطان ہے تو یہ جو شیعقین ہیں یہ بات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاہ کھڑائے گا اب تصور کیجئے آخرت کا میدان اور منافقین ہر زمانے کے خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میں جو لوگ ایمان لائے تھے جن کو دنیا میں کہتے تھے سفہہ بے وقوف ہیں ہم ان کے جیسے ایمان کیوں لائیں وہ جو ہے ابھی آرام سے ہیں ان کے چہرے فرید پنان ہیں اور وہ جو ہے تو جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہیں اور کہاں ہرے بھائی ہمارے بھی خیال کرو نا ہم تو تباری ساتھ دینا تو وہاں ان کا مذاہ کھڑا ہے اللہ اس کے اشارہ کر رہا ہے یہ بات بھی بات مفصلین نے کہی ہے وَيَمُدْدُّهُمْ فِي دُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کو ڈھیل دے دی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں يَعْمَهُونَ يَعْمَهُونَ عَمَهَا يَعْمَهُ اندھے بنے ہوئے یعنی ایک شخص جو ہے کہ غلطی کرے اور اس کو بھی جان بجھ کر کرے تو ہم جس کو کہتے ہیں جان بجھ کر کرنا ہم اس کو اسی طرح بھی بولتے ہیں بلکل اندھے بن کر جا رہا تھا اس کا بولنے کا حضرت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا جا کے وہ گڑے میں گرا بلکہ ہم ایک مثال دیتے ہیں اندھے ہو نظر نہیں آتا اس حضرت آپ سے چکرا گیا آپ کو غصہ آیا آپ نے کہا اندھے ہو گیا اس بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہنے ہو اندھہ ہے اس بولنے کا مطلب ہے کہ تمہاری حرکت ایسی ہے جیسے کہ تم اندھے ہو تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھنا وحی کے نزول کو دیکھنا ایمان والوں کی ایمان کو دیکھنا سچائی کو دیکھنا ان کے اخلاق اور کیریکٹر کو دیکھنا بلیوی زندگیوں کو دیکھنا یہ سب نظر نہ آئے کسی کو اور پھر بھی شک کرے کہ بھئی مسلمان بنو یا نہ بنو اللہ کو ایک مانو یا نہ مانو تو یہ ایسا ہو گیا کہ وہ اندھا ہو گیا ہے اپنی سرکشی میں آگے جا رہا ہے چونکہ ان آیتوں کا ایک دوسر سے کننیکشن تھا اسے میں نے آج یہاں پر جو ہے اتنا میں نے عرض کیا اور اس میں میں ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر میں آخری بات کہوں گا کہ جیسے ہی میں درستگر سے صلی اللہ بند کروں آپ پلیس سنتے ہوئے بھی کچھ سوالات اپنے جہن میں لائیے بلا وجہ لائیے الٹے سے الٹے سوال سوچئے اور قرآن کے بارے میں سوچئے یہ کیوں فرمایا یہ لرس کیوں آجا وہ کیوں ہے اور پھر ہم ڈسکرشن کریں گے ہم میں سے کوئی بھی الحمدللہ منافق نہیں ہے ہم میں سے کوئی شخص سے بھی جب کوئی بات پوچھتا ہے تو سمجھنے کے لئے پوچھتا ہے سادش کرنے کے لئے نہیں پوچھتا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اب یہ بات تمہیں بسنا آیا تھا توہا تھا وہ پل اور بلا کی وضاحت کریں اچھا اچھا یہ تو وہ جیسے ہم ہر زبان میں اس طرح کے الفاظ کو بولنے کا ایک الگ الگ موقع ہوتا ہے جیسے بل کا ترجمہ ہوتا ہے بٹ لیکن اور بلا کا ترجمہ ہوتا ہے انڈیڈ اف کورس یہ فرق ہے بلا ہم مرزبہ کہیں کیوں نہیں اگر آپ جو ہے کسی شخص نے آپ سے کہا بھئی چائے پیو گے اس کے دو جواب ہیں جیہا آپ نے کہا چائے پیو گے کیوں نہیں کیوں نہیں میں زور ہے کیوں نہیں پییں گے ضرور پییں گے تو اس طرح سے بلا جو ہے اس میں جو ہے وہ سٹرانگ ورڈ ہے اس کے بینے ہوتے کیوں نہیں آف کورس نو ڈاؤٹ اور بل جو ہے وہ صرف پہلی بات کو پہلی بات کو توڑنے کے لیے یا اس کے مطلب کو بدلنے کے لیے لفظ بلا استعمال بل استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں لیکن میں چاہے تو پیوں گا لیکن لیکن کیا مطلب لیکن بغیر شکر کے تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی تبدیلی آگئی آہ ایسے ہی جو ہے لفظ ورڈا ورڈا بولا جاتا ہے تو وہ پہلے مطلب کو کہ خلاف کو ثابت کرنے کے لیے بولا جاتا اس کے اوپر ایک جوگ بنایا گیا کہ ایک شخص جو ہے اس کی شادی ہنے والی تھی اس نے اپنے دوستوں سے مشرع کیا کہ ہاں شادی تو ہو جائے گی لیکن تم مجھے کوئی ایسی ترقیب بتا کہ شادی کا بات بیو کنٹرول میں رہے اور ہر بات میری مانتی رہے سنگا دیکھو تم ایسے کرنا جو بات بھی بولنا جو بھی بات کہنا اس کے ساتھ لفظ ورڈا بڑھا دینا چائلہ ورڈا یہ کام کرو ورڈا وہ مت کرو ورڈا تو وہ ڈر جائے گی معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے تو سیدھی رہے گی اب بہت دن یہ چلتا رہا بیو بھی تو انسان ہوتی ہے نا جانور دنی ہیں تو وہ بھی تنگ آگئی کہ بھئی ہر بات میں یہ دھمکی ہے آخر کتھیں تو کیا کریں تب اس نے بھی اپنی سہیدی سے مشورہ لیا کہ بھئی کیا کرو میرا شوہر ہمیشہ ایسی بولتا ہے وہ بولڈ تھی اس نے بھالا کچھ نہیں آپ کی طفعے بولیں نا بولتے ہیں ہاں ورنہ کیا کرو گے اب سردی کے دن تھے پانی کرم کر دو ورنہ اس کو یاد آگیا کہ میری سہیدی نے کیا کہتا اس نے کہا ورنہ کیا کر لوگے اب دوست نے یہ تو نہیں سکھایا تھا کہ ورنہ بولنے کے بعد کیا جواب دیا جاگا اس نے کہا ورنہ ورنہ میں ٹھنے پانی سے نان ہوگا یہ لفظ ورنہ ہے وہ لفظ لیکن ہے بھلا ہے بھل ہے عظم بھائی جیسے پانی ہے وہ اس نے بنایا تم نے بنایا یا ہم نے تو یہاں بھل کہیں گے بھل اللہ یا اللہ اب تب بھائی جو آیت بھی ہم پڑھیں گے تو اس آیت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہاں جو آیا ہے نا تب ہم جو ہے تو اس کو استعمال کریں گے اس کا مطلب دیکھنا ہوگا میں میں تو بہت عربی زبان عدب کا میں ایک بہت معمولی انسان ہوں عجمی ہوں عربوں عربوں کی برابری کا دعوی نہیں کر سکتا میں عجمیوں میں اپنے وقت کے علامہ کی برابری کا سوچوں تھے ہنسے والی بات ہے لیکن میں میرے ذہن میں اللہ نے شروع سے ایک بات دالی ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ ہر سنگل سنگل لفظ اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ اُس جیسی ایمپورٹنٹ کوئی کتاب نہیں ہے اور حافظ ہونے کی وجہ سے مجھے اس بات کا بار پر تجربہ ہوا کہ حافظ یہ ایک لفظ کو بھول سے بول دے یقیم مانی پٹری بدل جاتی ہے دلی کانکر کی جگہ جو وہ دلی چلی آتی ہے ایک لفظ بدلنے کے اور جب تک وہ لفظ زبان پر نہ آئے نا آپ صحیح آیت پڑھی نہیں سکتے کوئی بھی حافظ تو یہ ایک احجاز ہے قرآن کا موجزہ ہے کہ وہ اتنی محکم کتاب ہے اُس کا ایک ایک لفظ اتنا پر انتی ہے یہ تو بھی لفظ کی بات اور معنی اور مطلب کے اعتبار سے بھی نا میں نے کبھی غور کیا تو مجھے زمین آتنان کا فرق لگا بڑا حجوم معنی میں معنی میں بڑا حجوم ہے بہت حجوم معنی کا حفظ ہے آپ کی آواز نا وہ کمپیٹر کی خرابی سے نا کٹ کٹ کے آرہی یہ نہیں سن میں آرہا ہے نہیں معنی میں حجوم بہت ہے معنیوں کا حجوم بہت ہے ہاں صحیح فرمایا ہم نے یعنی ایک لفظ کے کئی کئی مطلب ہوتے ہیں عظم بھائی جی کیا حکوم ہے آپ جیسا فرمایا زبر بھائی دعا کر لی بہت جی زبر بھائی بسم اللہ اللہ فصلے علیہ سیدنا و شفیئنا و حبیبنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد قلما دکراو زاکرون و قلما غفلان ذکر الغافلون اے اللہ دنیا بنائی اس میں ہر چیز بنائی ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہم سے نقصان سے بچانے کے لیے ہم کو تعلیم دی اے اللہ ہم اپنے دین اور دنیا کے ہر نقصان کو بھول سکیں اپنے نفس پر چلتے ہیں شیطان کے کہنے میں آ جاتے ہیں اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما تو نے اے اللہ قرآن جیسی عظیم کتاب دی اس کا ایک لرز اتنا محکم فرمایا اے رب العالمین ہم تجھے گواب اے اللہ ہم تیری کتاب پر ایمان لاتے ہیں اس کے ایک لفظ پر ایمان لاتے ہیں اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے قرآن کو جو سنا اور پڑھا اور پڑھایا سمجھا اور سمجھایا ہماری اس کہنے سننے کو قبول فرما پڑھنے ہو امین جب قرآن پڑھیں تو تجوید کا خیال کر کے پڑھیں اور جب قرآن پڑھیں اس کی مانہ و مطلب کا خیال کر کے پڑھیں نہ سمجھ میں آئے تو سمجھیں اور سمجھ میں آ جائے تو رک جائیں اور اس پر غور کریں اور تیری بات پر بار بار غور کریں قرآن کا در سے ختم ہونے کے بعد دن بھر ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی دماغ میں بار بار ان آیتوں گولائیں جن کو تُو نے ہمیں آج سے سنایا تھا اور ہمیں سمجھایا تھا اے اللہ تیری توفیق سے ہی تو ہم نے پڑھا اور اے اللہ تیری توفیقی سے ہم نے سمجھا تو اے اللہ تیری توفیقی سے ہمیں عمل کرنے کی اور دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین ہم روزانہ آج کل منافقوں کے حالات پڑھ رہے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ہمیں ایمان کی توفیق دینے والے اللہ اے اسلام پر چلانے والے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی توفیق دینے والے اللہ اس بری بیماری سے ہمیں بچا لے نفاق سے ہمیں بچا لے اس کے شک اور کفر سے بچا لے اے اللہ ہمارے ایمان کو صحیح سلامت فرما اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو ہمارے ایمان میں کہیں پر بھی تیری نافرمانی نہ ہو اور اللہ شک شبہ نہ ہو اے رب العالمین ایسا ایمان ہو جس کا نفاق نہ ہو نہ ذہن کا نفاق ہو نہ عمل کا نفاق ہو سچے ایمان کے ساتھ میں تیرے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما اور جب ہم تیرے سامنے آئیں تو اللہ ایسا ہوگے دو تو یہ کہے کہ ہاں ہاں اس بندے کا ایمان سئیے اور پھر تو ہمیں جنت پہ جانے کی اجادت دے دے اور ہم جنت پہ جائیں اور تیرا شکر ادا کریں اور جب جنت پہ جائیں تو اے اللہ پھر تیرا دیدار ہو اور ہم تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور سجدے میں گر پڑیں اے اللہ ہمیں ایسا ایمان ایسا نیک عمل عطا فرما اے اللہ ہماری مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان کے دینے اور ایمان کو قبول فرما اے اللہ ان کے جانوال کی دنیا میں حبادت فرما اور اے اللہ ان کے تمام نسلوں کی حبادت فرما اے رب العالمین جو ہمارے بھائی کوئی بھی اے اللہ آگئی یوٹیوب پر دیکھتا ہے سنتا ہے اے اللہ اس کے بھی سننے کو اے اللہ قبول فرما عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے اور ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علا خیر فلقی محمدی و علا آلی صحبی اجماعین جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ زفر بے بہت اچھا درس راہت کا مانشاءاللہ چلی انشاءاللہ فیر جمعہ کو ملاقات رہی گی جی دا فرلی و علیکم السلام و رحمت اللہ